اللہ تعالیٰ سورہ آل امران کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ و لی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا دوست ہے مومنوں کا طرف دار ہے تو اب اس آیت شریفہ میں مومنوں کا دوست فرمایا گیا و لی المؤمنین تو مومن کون ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے صرف لغت کے اعتبار سے دشنری کے اعتبار سے مومن کسے کہتے ہیں ایمان کیا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں تو مومن کا مطلب ہے خبر دینے والے کے حکم احکام کا اس طرح سے یقین کرنا کہ خبر کو بھی سچی مانی جائے اور خبر دینے والے کو بھی سچا مانا جائے تو وہ ایمان ہوا ایمان کیا صرف لغوی مانے ہیں اللہ کس سے خوش ہے کس کا دوست ہے مومن کا تو مومن کون ہوا جو خبر دینے والے کے حکم احکام کا اس طرح سے یقین کرے کہ حکم احکام بھی برحق جانے اور حکم دینے والے کی ذات کو بھی برحق جانے من جانب اللہ یعنی میسج دینے والا بھی برحق جو میسج ہے وہ بھی برحق یعنی ذات اور ذات کی ہر بات پر پورا پورا یقین سچا اور پکا یقین ہو تو وہی ایمان ہے اور آلیت والی بات کیا ہوئی ایمان کے تعلق سے امامنا مہدی معود صلاة التسلیم ایک مختصر جملے میں مختصر سینٹنس میں ایمان کی حقیقت کو بتا دیتے ہیں ایمان ذات خدا اصد ایمان اللہ کی ذات ہے اب بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے اور بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لئے محنت کر رہا ہے تو جب ایمان اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی اللہ کے لئے ہو جائے اسی لئے ایک دعا کے موقع پر حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا سَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز میری خربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لئے ہے یعنی ایمان ذاتِ خدا است جو ہے کہ اللہ کی ذاتی ایمان ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بیان کر دیئے تھے اس طرح دعا میں تو ایمان یہ ہوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ بیش اور اللہ مومنوں کا دوست ہے